بھائی بگ بوس سیزن سیونٹین کے گھر کے اندر ایک بڑا ڈرامہ ہوا اس ڈرامے کے تحت واپے ابیشیک کمار کو بگ بوس سیزن سیونٹین کے گھر سے باہر جانا پڑا تھا اور یہ جانا پڑا تھا بھائیہ وہاں پر انکیتہ لوخنڈے سے لیکن کہیں پر بھی نہ یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ابیشیک سچ مچ میں باہر گیا تھا نہیں گیا تھا لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابیشیک سچ مچ میں واپے باہر گیا تھا اور اس کو آئیسولیشن میں رکھا تھا یہ نیوز میں نے یہ خبریں آلریڈے میں آپ کو دی ہے لیکن اب ان کے انٹری کے اوپر بہت بڑی خبر آ رہی ہے اور ان کی انٹری کیسے ہوئی ہے کس طریقے سے چیزیں ہوئی ہے تو بھائیہ چلی آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے واپے چیزیں سوتروں کی طرف سے بتایا چاہ رہا ہے سوچل میڈیا پر خبر بھی فیل رہی ہے کہ ان کی انٹری کیسے ہوئی ہے پچھلے سیزن میں ارچنا گوتم کو باہر نیکے گئے تھے اور اس کے بعد واپس گھر کے اندر آنے کے بعد سلمان کھان نے جبردست والی بیش کی تھی شیو تھاکرے کو آپ کو پتیا یاد ہوگا واپس سلمان کھان کھڑے تھے گارڈن ایریا میں سب لوگ بیٹھے تھے اور شیو تھاکرے کو ایک بات کرنے کا موقع نہیں دیا بھائی بیش پر بیشنگ واپے ہوئی اور اس کے بعد پھر سلمان سر نے پوچھا کہ کس کو کس کو اب لگتا ہے بھاپے کہ اب ارچنا گوتم ہے وہ گھر کے اندر آئے اور اس کے بعد وہاں پہ ہاتھ اٹھایا تھا شیو تھاکرے نے بعد میں ہاتھ اٹھایا تھا اور اس پر گصہ بھی ہوتے کچھ وہاں پہ منڈلی والے لوگ تو ایسی کچھ چیزیں یہاں پر ہوئی ہے بھائی چیزیں کیسے ہیں تو بھائی اب چیزیں دراصل ایسی ہیں کہ ابھی شیق کمار کی ری انٹری کے وقت سلمان سر نے بھائی دے دن آدن بہشنگ کیے کس کی سمرد کی کس کی اور عیشہ کی بہت تگڑی والی بہشنگ کیے صرف ان دونوں کو آڑے ہاتھوں نہیں لیا پورے گھر والوں کو بھی وہاں پہ اس کے اندر گھسیٹ آئے کہ یہ آپ کی بھی اتنی گلتی ہے جتنی گلتی یہ پروکیشن کرنے والے بندے کیے اور اس کا جو تھپڑ تھا وہ جسٹیفائیڈ تھا اس کو تھپڑ پڑنا ہی چاہیے تھا جس طریقے کی جس لیول کی ہائی لیول کی پوکنگ یہ کر رہا تھا اب اس کے بیچ میں جب ان کی بہت تگڑی والی بیشنگ ہوئی جب ان کو بتایا گا سلمان سر کی طرف سے کیسے یہ غلط چلے گئے ہیں کیسے یہ جو ایکزٹ ہے یہ نہیں ہونی چاہیتی کیسے ابھیشیک ایک فائنلسٹ ہے کیسے اپنے ایک فائنلسٹ کو گھر سے اس طریقے سے باہر نکالا کیسے آپ سب غلط ہے یہ ساری چیزیں جب سلمان سر نے وہاں پہ بتائی تب وہاں پر سلمان سر نے آخر میں ابھیشیک کو وہاں پہ سامنے لائے اور ابھیشیک کو وہاں پہ بولایا اب سامنے لائے نہیں لائے ابھی نہیں پتا لیکن سلمان سر نے سب گھر والوں کو یہ پوچھا کہ اب آپ میں سے وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو بتائیے وہاں پہ کہ کون وہ لوگ ہیں وہاں پہ جن کو لگتا ہے کہ ابھیشیک جو ہے وہ گھر کے اندر آنا چاہیے تو بھائیہ ستروں کی طرف سے سمجھ رہا ہے کہ منور نے ہاتھ اٹھائے تھا اب منور کا تو دوست تھے بھائی منور نہیں ہے اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا لیکن منور کے ساتھ ساتھ وکی نے بھی اٹھائے تھا حالانکہ وکی رو بھی رہتے بہت زیادہ جب وہ جا رہا تھا یہ بھی ہم نے دیکھا تھا اس کے ساتھ منور نے اٹھائے تھا اساں پہ بتایا جا رہا ہے منور رو بھی رہی تھی یہ جانے کے بعد آئیشہ نے بھی اٹھائے تھا یہ بھی وہاں پہ رہ رہی تھی چار لوگ ہو گئے اس کے ساتھ بھائی بات کی جائے تو انکیتہ ایک دم سے پولٹ گئی ہے انکیتہ نے اس کو بہار نکالا اور انکیتہ ہی بول رہی کہ اس کو واپس آنا چاہیے جہاں پر انکیتہ کو یہ بھیک مانگ رہا تھا کہ پلیز انکیتہ جی مجھے نہیں جانا ہے اس گھر کے اندر رہنا ہے مجھے گیم کھیلنا ہے لیکن انکیتہ نے ایک نہ سنی اس کو بہار نکالا لیکن آج سلمان سر نے جب دوسرا پہلو سکھے کی دوسری سائیڈ جب بتائی تب انکیتہ لوکنڈے ہاتھ اٹھاتی ہے کہ یس اس کو اندر آنا چاہیے تو بھئی آ کون کون ہوا منور ہو گئے ایک اس کے ساتھ آئیشہ ہو گئی منارہ ہو گئی انکیتہ ہو گئی وکی ہو گئے پاچ لوگ ہو گئے اور بچے کون کون آرون عیشہ سمرت اور اورہ یہ جو لوگ انہوں نے وہاں پہ ہاتھ نے اٹھا کیونکہ ان کا اور ابھیشیک کا کچھ ٹھیک نہیں ہے تو بھئی آب maximum majority ہو گئی کہ گھر کے اندر آئیں گے ابھیشیک تو بھئی آبیشیک آ گئے آپ کے سامنے تو آبیشیک کی ری انٹری اس طریقے سے وہاں پر ہوئی ہے اور جو لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں ابھی یہاں پر بھی ایک کس نے پوچھا ہے شانتو نے پوچھا ہے کیا سمرت ایوکٹ ہوا ہے تو سمرت کی ایوکشن کی خبریں وہاں پر جھوٹ تھی وہ خبریں وہاں پر سچ نہیں تھی اس لئے کل میں نے اس پر ویڈیو نہیں بنایا اور ایک ویڈیو میں وہاں پر بھئی آ تم جو ہے نا چنٹو تم کو یہاں پہ اگر اس کو بہار جانا چاہیے تو تم بھی وہاں پہ بہار جا سکتے ہو اور کتنے لوگ کو لگتا ہے کہ چنٹو نے بھی بہار جانا چاہیے اس چیز پر وہاں پر جو ہے انہوں نے یہ خبر وہاں پر بہار نکلی چنٹو بھی بہار گئے نہیں اس کو بہار نہیں نکالا ہے وہ گھر کے اندر ہی ہے لیکن ابھیشیک کی ری انٹری جبردست طریقے سے وہاں پہ ہوئی ہے آپ کا کیا ہے کہنا کمنٹ سیکشن میں لکھ دینا اور بھی خبروں کے ساتھ ملیں گے کے لئے ویڈیو میں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے آپ کا فیوریٹ چینل ایکٹ رائیڈرز دھنیوات